اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طالب علم کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج کے جدید دور میں سیگریٹ وہ شئے ہے جو کہ ہر چھوٹے سے لے کے بڑے شخص تک بہ آسانی پائی جاتی ہے لیکن آج کل کے لوگ اسے فیشن اور سویک سمجھ کر استعمال کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے نفصانات ہیں اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آخر دکھ ضرور ملائزہ فرمائیے گا سیگریٹ کی ایجاد سن 1880 میں جیمز ڈیوک نامی ایک امریکی نوجوان نے کی جس کو شروع شروع میں لوگوں کی صحت کے لیے فائدہ مند کہہ کر فروخت کیا گیا لیکن آج کی جدید سائنس اس کے جان لیوانتائی ثابت کر رہی ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں دس سے چوبیس سال کی عمر کے تقریباً دو عرب افراد تمباقو نوشی کرتے ہیں پاکستان میں ہر سال ایک لاکھ جبکہ دنیا بھر میں پچاس لاکھ سے زائد افراد سیگریٹ نوشی کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں تمباقو نوشی سے دل کے امراض اور پھپڑوں کے کینسر جیسی خطرناک بیماریاں ہوتی ہیں اور تمباقو نوشی کرنے والا اپنی عوصت عمر سے پندرہ سال پہلے دنیا سے گزر جاتا ہے طبی ماہرین کے مطابق ایک سگریٹ انسان کی عمر آٹھ منٹ تک کم کر لیتی ہے کیونکہ اس میں چار ہزار سے زائد نخصاند اجزاء موجود ہوتے ہیں تمباقو نوشی سے انسان کو دل، پھپڑے، سانس، نظام حازمہ، پشاب، میدہ، جگر اور موں کی بہت سی محلک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے امریکہ کی اس ٹین فورڈ یونیورسیٹی سے وابستہ رابرٹ پروکٹر کہتے ہیں کہ انسانی تہذیب کی تاریخ میں سگریٹ سب سے زیادہ خطرناک مصنوعات ہے بیسمی صدی میں تمباقو نوشی کی وجہ سے تقریباً دس کروڑ لوگ مر چکے ہیں ٹوبیکوین ہسٹری نامی کتاب کے مصنف آرڈن گوڈمین کے خیال میں اگرچہ وہ کسی ایسے خاص شخص کا نام لینے سے اجتناب کریں گے لیکن امریکہ کے جیمز بوکینن ڈیوک سگریٹ کی اجاد کے ذمہ دار تھے تاہم جب آپ تمباقو نوشی کو ترک کر دیتے ہیں اور ان چار ہزار سے زائد نقصان دے اجزاء خود ہوئے کی شکل میں اپنے جسم کا حصہ نہیں بناتے تو آپ کی صحت پر لا تعداد مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں جن کی فہرست شاید آپ کو چونکا دے گی سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کے دو گھنٹے بعد اس عادت کو چھوڑنے کے دو گھنٹے بعد دل کی دھڑکن، نبز اور بلڈ پریشر معمول پر آ جاتے ہیں جبکہ حاملہ خواتین کے معاملے میں حمل کے دوران بچے کے دل کی دھڑکن بھی معمول پر آ جاتی ہے آٹھ گھنٹے بعد جسم میں کاربن مونو اکسائیڈ نامی زہریلی گیز کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور وہ آکسیجن کو خون کے خلیات تک رسائی میں مزید روک نہیں پاتی چوبیس گھنٹے بعد دل کے دورے کا خطرہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اٹھالیس گھنٹے بعد نکوٹین مکمل طور پر آپ کے جسم سے خارج ہو جاتی ہے دو روز بعد آپ کی سونے اور چکھنے کی حص بہتر ہو جاتی ہے اور دوبارہ واپس آ جاتی ہے تین دن بعد نظام تنفس میں نمائیہ بہتری آتی ہے جبکہ پھپڑوں میں پائے جانے والے بال نمائی اُبھار واپس آ جاتے ہیں جو کہ پھپڑوں میں پائے جانے والے ضررات کو آگل منتقل کرتے ہیں اگر آپ خانسی کے شکار ہوتے ہیں تو یہ تکلیف کچھ عرصے کے لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کے پھپڑوں سے زہریلے اجزاء خارج ہوتے ہیں تین ماہ بعد پھپڑوں کی گنجائش میں عوثتاً انتالیس فیصد تک اضافہ ہو جاتا ہے اور سانس لینے میں مشکل کم ہو جاتی ہے اسی طرح جلد کی رنگت میں بھی بہتری آتی ہے تین سے نو ماہ بعد تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی کھانسی اور انفیکشن سے زیادہ متاثر ہونے کی حساسیت کم ہو جاتی ہے کیونکہ پھپڑے اب خود کو صاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں پانچ سال بعد میدے، مو، گلے، پھپڑوں اور غزائی نالی وغیرہ کے کینسلز کا خطرہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے پندرہ سال بعد آپ کو کسی قسم کے کینسل لاحق ہونے کا خطرہ اتنا ہی رہ جاتا ہے کہ جتنا زندگی میں کبھی تمباکو نوشی نہ کرنے والے افراد کو ہوتا ہے تمباکو نوشی کے اتنے جان لیوہ نتائج دیکھ کر بھی اگر کوئی سے ترک نہ کرے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ نگے پا